جی اسلام علیکم guys my name is mohammed subhan and today our topic is to deal exercise chapter number 3 آج chapter 3 کی جو exercise ہے اس کو ہم short point of view سے دیکھیں گے جو ہمارے textbook کے اندر original short questions ہیں آج ہم ان کو clear کر کے اپنے chapter کو wind up کریں گے تو جو ہمارے پاس first short question ہے chapter 3 سے related تو first short question میں وہ discuss کرتا ہے کہ why noble gases are non-reactive تو guys noble gases کے ایک unique property کا وہ discuss کر رہے ہیں کہ جو noble gases ہیں ہمارے پاس وہ react کیوں نہیں کرتی ہیں تو اس کا answer سے بھی ایک word پر مشتمل ہے کہ جو noble gases ہیں وہ اس والے سے رمیشہ react نہیں کرتی ہیں کیونکہ ان کا جو octet ہوتا ہے وہ complete ہوتا ہے ان کا octet مکمل ہوتا ہے مطلب یہ ہوا کہ ان کے جو outermose shell ہوتے ہیں ان کے اندر 8 electrons مکمل ہوتے ہیں لہٰذا ان کو نہ تو اپنے electrons کسی کو دینے کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ کسی دوسرے ایٹم سے electrons کو لینے کی ضرورت پڑتی ہے تو جب وہ نہ electrons کو لیتے ہیں نہ دیتے ہیں لہٰذا وہ stable ہو جاتے ہیں تو لہٰذا ثابت یہ ہوا کہ noble gases کے جتنے بھی members ہیں وہ زیادہ تر reactive نہیں کرتے ہیں اور reactive جب وہ نہیں ہوتے تو اس لئے ہم ان کو non-reactive کہہ دیتے ہیں تو noble gases کی reactivity سے متعلق question ہے نا یہ تو ہم نے جسے اس کو proper way میں اس لئے سے discuss کرنا ہے کہ noble gases are non-reactive in nature ٹھیک ہے یہ ایک statement ہوگی justify کر دی اس کے بعد آپ اس کی reason کی سب heading بنائیں ایک چھوٹی سی reason میں پھر آپ بتائیں because their optic is complete that's why یہی وجہ ہے they do not need they do not need to gain and lose electrons ان کو نہ تو electron دینے کی ضرورت پڑتی ہے کسی کو نہ لینے کی ضرورت پڑتی ہے یہی وجہ ہے کہ یہ non-reactive ہیں آگے ان کی اپنے example کی بھی heading بنائیں example کی ایک چھوٹی سی heading بنائیں اس میں آپ noble gases کی family کا کوئی بھی آپ member لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے مثال کے طور پر آپ neon لکھ دیں ٹھیک ہے آپ argon لکھ دیں ٹھیک ہے جی تو یہ ہمارا تیکنیکل سا question ہے basic سا ہے کافی آسان ہے two marks کا ہی short question آتے ہیں second question میں وہ guys یہ بات discuss کرتا ہے کہ جو ہمارے پاس ایک particular atom ہے metallic atom ہے cesium اس کا atomic number ہے 55 اس کا atomic number اگر 55 ہے تو اس کو اپنا electron lose کرنے میں آسانی پیشن ہواتی ہے ٹھیک ہے ایسی کیا logic ہے کہ cesium atom ہے اس کو بلکل تھوڑی سی انرجی چاہیے اور وہ اپنا electron lose کر دے دیں تو سب سے پہلے theoretical اس کو دیکھیں کہ جو ہمارے پاس cesium atom ہے اس کے اندر چونکہ اس کا atomic number 55 ہے وہ text book کے question میں وہ آپ کو بتا رہا ہے break it میں کہ cesium atom کا atomic number 55 یہیں سے آپ نے اس کے آنسر کو اور logic کو catch کر لینا کہ اگر اس cesium atom کا atomic number 55 ہے تو اس کا مدب اس کے اندر number of shells کافی زیادہ ہیں لہٰذا جو outer most shell ہے وہ nucleus سے کافی زیادہ دور ہے جس کی وجہ سے وہ nucleus اور outermost electron کے درمیان جو attraction ہے وہ weak ہے لہٰذا تھوڑی سی amount میں انرجی ہم اس پہ apply کریں گے اور یہ electron جو ہے cesium کے atom سے باہر نکل جائے گا ٹھیک ہے تو question number 2 کے آنسر میں آپ اس کو بتائیں آپ کو بتائیں گے یہ آپ کو آپ 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 a very little energy to lose its electron from the valence shell then again reason کی heading میں آدم چھوٹی سی اور ایک سے دو لائن میں آپ نے اس کو جسٹیفائی کرنا ہے بہت زیادہ لیندھی آنسر نے اس کا بتانا تو ریزن میں اس کی یہ بتائیں because it has bigger atomic size which leads to poor attraction between between outer electrons and nucleus تو nucleus اور outer most electrons کے دیمیان کشش کی کمی کی وجہ سے یہ رام سے اپنا electron lose کر دے گا ٹھیک ہے تو یہ ہے اس کی exact reason ہمارے پاس تھرڈ کسٹن ہمارے پاس ہے how is periodicity of properties dependent upon number of protons in an atom اچھا جی اب اس تھرڈ کسٹن کے اندر اس نے ہمارے پاس ایک تو proton numbers کی significance کے بارے میں پوچھ لیا ہے سیکنڈی اس نے پوچھ لیا ہے کہ جو proton number ہوتا ہے یا جو number of protons ہوتے ہیں وہ کس طریقے سے atomic arrangement میں اہمیت کے حامل ہوتے ہیں تو آپ نے اس میں بتانا ہے کہ اصل میں جو number of protons ہیں وہی موصلی جو ہے number of ہمارے پاس electrons ہوتے ہیں اور ہم یہ جانتے ہیں کہ جو atomic number ہے ہمارے پاس وہ depend کرتا ہے number of electrons پھر ٹھیک ہے تو آپ نے اس میں یہ بات بتانی ہے کہ کسی بھی item کے اندر approximately approximately جتنے بھی number of electrons ہوتے ہیں اتنے ہی number of protons ہوتے ہیں اگر number of electrons periodicity کو define کرتے ہیں یا justify کرتے ہیں تو پھر number of protons کی بھی وہی انہیت ہے لہذا ثابت یہ ہوا کہ number of protons جو ہیں وہ واقعی periodicity of elements پر elements پر depend کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ ان کو justify کرواتے ہیں اب periodicity سے یہاں پہ کیا مراد ہے periodicity سے یہاں پہ مراد ہے atomic arrangements ٹھیک ہے تو ہمیں یہاں پہ یہ بات بھی بتانی ہوگی کہ number of protons کی basis پہ ہم نے increasing order میں جو جو ہم periodic table کے اندر left to right جائیں گے تو ہم نے وہی elements کو adjust کی ہے جن کا protonic number بڑھ رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہے ریزن ہم نے اگین یہاں پہ آپ لکھیں yes proton number justifies periodicity of elements then heading بنائے reason کی reason میں بھی آپ بتائیں actually number of protons are equal to number of electrons in an atom that's why on the basis on the basis increasing atomic number or proton number elements are arranged in periodic table ٹھیک ہے this arrangement is basically called periodicity for fourth question is why shielding effect of electron makes cation formation easily یہ ایک important question ہے repeated question ہے یہاں پہ دو چیزیں ہمیں سمجھنی پڑیں گی کہ ایک تو cations کیا ہوتے ہیں دوسرا cations کا shielding effect کے ساتھ کیا relationship ہے سب سے پہلے دیکھیں جو cations ہوتے ہیں ہمارے پاس cations کسی بھی atom کے اندر سے جب ہمارے پاس electron باہر release ہوتے ہیں اور اس atom کے اوپر itself positive charge جاتے ہیں اور وہ atom itself ایک آئین بن جاتے ہیں positive charge جانے کی وجہ سے وہ positive آئین بن جاتے جس کی وجہ سے ہم اس کو کہہ دیتے ہیں cations تو جو positive charge آئین ہوتے ہیں انہی کو ہم cations کہتے ہیں second portion of this question is that sharing effect کا relationship ہے cations کے ساتھ تو آپ نے یہ بتا رہا ہے کہ sharing effect جو ہے اگر ہمارے پر sharing effect زیادہ ہوگا کسی بھی element کا تو اس کا simple دوسرا مطلب یہ ہے کہ وہ اتنی آسانی کے ساتھ یا اتنا easily جو ہے وہ اپنے atom کے اندر سے electron کو باہر نکال رہے اب shilling effect زیادہ ہونے کی ورہ سے electrons جو ہیں وہ ایٹم سے باہر نکال رہے ہیں جس کی ورہ سے جتنے electrons باہر نکلیں گے اتنا ہی positive charge آ جائے گا on the other side اگر shilling effect کسی atom کا جتنا کم ہوگا اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ وہ atom اپنے اندر سے electrons کو اتنا ہی کم باہر ریلیز کرے گا اگر شیلل effect کم ہونے کی ورہ سے electron باہر کم ریلیز ہوگا اس کی ورہ سے ketine formation مشکل ہو جائے گی کیونکہ جب تک electron نے باہی نہیں نکال کسی atom کے اندر سے تب تک positive charge نہیں آسکتا تو ہم یہاں پہ سٹیٹمنٹ جو ہے یہ ہی لکھیں گے شیلڈ effect justifies cateines formation شیلنگ کی جتنا ہوگا وہ ہی justify کرے گا cateine formation کو ٹھیک ہم نے اس کی ریزن بتائی کی شیلنگ کی فی کون ہوتا ہے اس کی cateines کو justify کرنے والا اس کی ریزن پھر ہم یہاں پہ بتائیں گے کہ if shielding effect increases اگر کسی element کے اندر ایٹم کے اندر shielding effect زیادہ ہے the capability of losing electrons is enhanced تو اگر شیرنگ افیٹ کے کم ہونے کی وجہ سے الیکٹرون کے باہر لوس ہونے کی کیپیبلیٹی کم ہو جاتی ہے تو پھر کیٹائن فرمیشن میں بھی مشکل آ جائے گی لہذا ثابت یہ ہوا کہ جتنا زیادہ کسی ایلیمیٹ کے ایٹم کا شیرنگ افیٹ ہوگا اتنا ہی زیادہ وہ کیٹائن فرمیشن ایزیلی کرے گا اسی طریقے سے اس کی اگزیمپل ہم یہ لکھ سکتے ہیں کہ جتنی بھی ہائر میٹلز ہیں ہمارے پاس وہ الیکٹرون کو ایزیلی لوس کر سکتی ہیں کیونکہ ان کا اٹومک نمبر زیادہ ہوتے ہیں میٹلز کا اٹومک نمبر چونکہ زیادہ ہوتے ہیں جس وجہ سے وہ الیکٹرونز کو ایزیلی ریموو کر سکتی ہیں اور کیٹائنز بڑی آسانی کے ساتھ بن جاتی ہیں ٹھیک ہے گائز اب ہے کوسٹر نمبر فائی what is the difference between Mandelief's periodic law and modern periodic law ایک سائٹ پہ آپ کا Mandelief periodic law اور دوسری سائٹ پہ ہمارے پاس modern periodic law تو گائز یہاں پہ اگین آپ نے terminology سے اس کا hint لے لینا یہ ہے ہمارے پاس اصل میں modern periodic law چونکہ یہ modern periodic law ہے ہر بچے کوئی بات پتا ہوتی ہے کہ جو modern periodic law ہے اس کی بنیاد ہمیشہ اٹومک نمبر ہے یہ اٹومک نمبر بچوں کو پتا ہوتے ہیں یہی سے آپ نے question کو attempt کر لینا ہے کہ modern periodic law کے accordingly جو properties of elements ہوتی ہیں وہ اصل میں depend کرتی ہیں اٹومک نمبر پر جب آپ کو یہ concept ذہن میں ہوگا اس portion کو attempt کرتے ہوئے اس concept کو بالکل oppose کر دیں بالکل اٹھ کر دیں Mandelief periodic law میں آپ کر دیں کہ جو properties of elements ہیں وہ اصل میں depend کرتی ہیں اٹومک نمبر پر بیسٹ کرتے ہیں یہ اٹومک نمبر پر بیسٹ کرتے ہیں تو 2 out of 2 آپ کو mass مل جائیں گے تو modern periodic law لکھیں properties properties of elements are basically periodic function of of atomic number جبکہ جبکہ on the other side Mandeliefs پر ریکلا میں آپ لیکھیں properties of elements are basically periodic function of atomic message ٹھیک ہے آگر بتا دیں کہ this is called Mandeliefs periodic law and this is called modern periodic law ٹھیک ہے گائز تو دو لفظوں پر یہ short question آپ کا depend کرتے ہیں question number six ہے ہمارے پاس what do you mean by groups and periods in the periodic table groups and periods جو ہمارے پاس periodic table ہے اس کے اندر پائی جانے والی جو vertical lines ہیں انتو ہم groups کہتے ہیں آپ یہاں میں بتائیں دا vertical lines found in periodic table modern periodic table لکھنے تو زیادہ اچھا ہو جائے گا the vertical lines formed in modern periodic table are called groups ٹھیک ہے آپ اس کی example بھی دیں for example group one group two etc periods کی طرف جب آپ آئیں گے تو periods آپ اس کے بالکل opposite کر دیں the horizontal lines found in modern periodic table are called periods ٹھیک ہے for example for example period number one and period number seven etc question number seven is why and how are elements arranged in fourth period جو ہمارے پاس fourth period is eight elements there are approximately eight elements in period number four secondly آپ اس کے members کے نام بتا دیں کون کون سے members ہیں پھر وہ پوچھتا ہے why they are arranged how they are arranged on the basis of increasing atomic number these elements are arranging period number four ساتھ آپ مزید accurate کرنا چاہیں تو آپ ایک اور لائن میں ایک اور لائن میں لکھ سکتے ہو کہ اس period کے اندر اندر پیئے پیئے نمبر 4 پیئے 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 نمبر پیئے پیئے ایلیمیٹس ہوتا ہمارے پاس مگنیشم ہوتا ہمارے پاس الومینیم ہوتا ہمارے پاس سلیکون ہوتا ہے پھر اس کے علاوہ فاس فورس ہوتا ہے ہمارے پاس فاس فورس کے علاوہ ہمارے پاس نمبر 8 سلفر ہوتا ہے کلورین گیس ہوتی ہے اور اس کے علاوہ آرگون گیس ہوتی ہے جو کہ نوبل فیملی والی ہے ہم یہ دیکھتے ہیں ان سیمبلز کے اندر ایلیمیٹس کے اندر ہمارے پاس ایلیمیٹس آجاتے ہیں سوڈیم اور مگنیشم ہمارے پاس میٹلز آجاتے ہیں الومینیم بیٹس میٹلز آجاتے ہیں فاس فورس سلفر نون میٹلز آجاتے ہیں اور کلورین آرگون گیسی گیسی آجاتے ہیں کلورین الگ گیس ہے ایلیمیٹس کی میمبر ہے جبکہ آرگون نوبل والی گیس ہے اس کے بعد ایک اور اس نے پورشن اس نے پوچھا ہے اس پورشن میں کہ why یا how they are arranged ٹھیک ہے تو اس کا آپ آنسل بتاؤ on a basis ہو increasing atomic number these elements are arranged ٹھیک ہے تو یہ اس کا آنسل ہو جائے گا question number 8 اہمار پاس why the size of atom does not decrease regularly in a period very important and conceptual question کہ period کے اندر اگر ہم overall نظر ماریں تو ہمیں پتہ یہ لگتے ہیں کہ جب ہم left to right move کرتے ہیں تو atomic size وہ کم ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کی x, y, z وجہ میں آپ کو بتا چکا ہوں ٹھیک ہے اب یہاں پہ وہ یہی سی question ڈرائیف کر رہا ہے کہ period کے اندر left to right جاتے ہوئے atomic size کم تو ہو رہا لیکن regularly کم کیوں نہیں ہو رہا یا تو پھر consistency کے ساتھ کم ہو یا consistency کے ساتھ بڑھے اس کی reason simple یہ ہے کہ جب ہم period کے اندر left to right move کرتے ہیں تو sheiling effect بھی vary کار رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اب آپ نے اس question کو ٹیکل کرنا ہے sheiling effect کے ذریعے ٹھیک ہے دو باتیں sheiling effect کے کیس میں آپ نے یہ بتانا ہے کہ جتنا زیادہ sheiling effect ہوگا اتنا ہی زیادہ ہمارے پاس atomic size ہوگا ٹھیک ہے on the other side جتنا کم ہمارے پاس sheiling effect ہوگا اتنا ہی کم item کا size ہوگا ان دو باتوں کے جاننے کے بعد آپ ایک لائن میں اس کا انثر دیں کہ اگر sheiling effect ہمارے پاس زیادہ ہوتا ہے تو ہمارے پاس atomic size زیادہ ہوگا sheiling effect کم ہوگا تو atomic size کم ہوگا لہٰذا جب ہم period کے اندر move کرتے ہیں تو sheiling effect ایک جیسا نہیں رہتا ہے جس کی وجہ سے atomic size بھی ایک جیسا نہیں رہتا ہے نہ وہ consistency کے ساتھ کم ہوتا ہے تو sheiling effect سے آپ نے اس کو catch up کر لیا ہے sheiling effect does not remain same in a particular period okay that is the reason atomic size does not decrease does not regularly in a period okay physical term میں بھی آپ اس کو explain کر سکتے ہیں کہ sheiling effect is directly proportional to the atomic size تو بہت important question ہے یہ last question question number 9 give the trend of ionization energy in a period ionization energy کا جو trend ہے وہ period میں بتائیں تو بڑا یہ آسان question ہے بچگانہ صرف question ionization energy topic ہم پڑ چکے ہیں تو اس میں آپ یہ بتائیں اس نے period کا trend پوچھا ہے تو آپ period کا ہی بتائیں ٹھیک ہے تو آپ یہ بتائیں کہ period کے اندر ہمارے پاس جب ہم left to right move کرتے ہیں جو ionization energy ہے وہ ہمارے پاس increase ہو جاتی ہے ٹھیک ہے group کے اندر یہ decrease ہو جاتی ہے اور periods کے اندر یہ increase ہو جاتی ہے تو guys یہ no short question اس کے بنتے ہیں تقریبا chapter number 3 کے اور انہی no short question میں سے دو یا تین ہر سال paper میں آئے بھی ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ simple سے نو سوال جو ہیں وہ آپ کو یہ چھے number paper کے اندر چار سے چھے number آپ کو دے سکتے ہیں ایک سے دو اس chapter میں سے mcqs آجاتے ہیں sometimes long آجاتے ہیں اس میں سے sometimes نہیں آتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو اچھے سے prepare کیجئے گا آج کے لیے اتنا ہی take care of yourselves اللہ حافظ اللہ حافظ